موسیقی پر عوام بھی زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی اور خاص کر مسلم سماج کا حال ایسا ہے جیسا یہ معاملہ اس کا ہے یہ نہیں پتہ نہیں آخر کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ اب تو دن میں دو یا تین خبریں ایسی آ رہی ہیں جس میں مسلمانوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے ویسے مسلم سماج کا اس سے صبر کہا جائے ہیں بزدلی لیکن آواز اٹھانے کی ہمت تو ابھی کسی میں نظر نہیں آ رہی اب تو سرکاری طور پر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے سرکاری طور پر اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس بھاجپائی کے نمائندیں ان کے قائد پیش پیش رہتے ہیں بھلے وہ دھرم سنسد ہو یا مسلمانوں کو گولی مارنے کی بات ہو یو گیادی تینات جو وزیر آلہ ہے بجائی دیش کو جوٹنے سے زیادہ توڑنے کی ہی فکر میں رہتے ہیں اور انہیں اسی بھی زیادہ دلشتری نظر آتی ہے آپ کو ہم نے کل ہر دوئی یوپی کی واردات کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کے قبرستان پر ہی اب ہندو توعدیوں نے اپنا قبضہ بتا کر میت کو دفنانے نہیں دیا اور دو دن تک میت جنازے میں ہی پڑی رہی خود حکومت نے اسے دوسرے قبرستان لے جانے کی بات کہی مطلب آپ مسلمانوں کے قبرستان بھی چھین لے جانے والے ہیں کیا؟ ایسا سوال آنکھڑا ہوا ہے ہر دوئی کے قضبہ ملاوہ کے مرزاپور محلے میں رہنے والے پچپن سال کے محمد یامین کی منگل کے روز صبح بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کے گھر والے نے چار بزے جنازہ لے کر قبرستان پہنچے قبرستان کمیٹی کے ذمہ دار شویب آلم کے مطابق بی جے پی کے لیڈروں کے قریبی راکیش چندر گپتا نے میت کو دفرانے ہی نہیں دیا اور قبرستان کے زمین کو بھگوان سری تھاکورجی مہاراج ٹرسٹ کی ہونے کا دعوہ کیا خاص کر مسلمانوں سے یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا تم خوبہ یا شو میں مبتلا رہنا تمہارے ادارے مدر سے مسجد پر کون اپنا قبضہ بتا دے گا اس کا تمہیں خیال بھی نہیں رہے گا اور ویسے بھی تمہیں خیال ہے کہاں پہلے تو سرکاری تنخواہ سرکاری سولتوں کو حاصل کرنے کے نام پر تمام تفصیلات وہ بڑھ کے یہاں جمع کر دیتے ہیں پہلے تو کوئی اور حکومتیں تھی اب تو بھاجپا کھلے ہم مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بات کر لیا اب تو پانچ ریاستوں کے چناؤں کا اعلان بھی کیا گیا یوں نہ سمجھے کہ بھاجپا ایسا ہی اقتدار چھوڑ دے گی اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے کر سکتے ہیں بھاجپا لیڈروں کی موجودگی میں جب نسل کشی کی بات کرتے ہیں اور بھارت کو میان مار بنانے کی بات کھلے مند سے کہی جاتی ہے تو کچھ تو ہوگا ایسا ہی میں ڈرانے کیلئے نہ سمجھے جائے اور انہی باتوں کی کڑیاں ہر روز ہوتی مسلم مخالف سرگرمیوں سے کہیں تو جھوڑتی نظر آ رہی ہے کاربار نوکریوں کو بھی نشانہ بنائے جارہا ہے چھتیس گڑھ امبی کا پور میں پورے گاؤں والوں کو مسلمانوں کے خلاف مہم چلا کر سماجی معاشی بائیکارٹ کرنے کی قسم کلائی گئی اور یہ ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے اب ایک نیا ڈرامہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہی کہ تمام ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کسی کی گرفتاری کی جاتی ہے تب تک انتظامیہ خاموش رہتا ہے سوال پوچھنے پر فریاد درجنے ہونے کی بات کی جاتی ہے اگر وہی دوسرے سماج کا اور خاص کر اقلیتی سماج کا کوئی فرد ہو تو اس پر مقدمے درج کیے جاتے ہیں بینگلور میں مسلم ٹیچر کے خلاف آج فریاد درج کی گئی پتہ ہے کس لئے اس میں ان پر الزام لگایا ہے کہ بی ٹی ایم لی آؤٹ کی آرکیڈ انٹرناشل سکول میں مسلم ٹیچر نے دو بچوں کو اللہ کے نام سے دعا کرنے کے لئے کہا یعنی کہ یہاں پر دھرپریورتن کا الزام لگا کر اس ٹیچر پر مقدمہ درج کرنے کی بات سامنے آئی ہے خیر الزامات تو بہت لگائے جاتے ہیں اور بہت لگائے بھی گئے ہیں لیکن تمام تفشیش کے بعد فرجی معاملہ سامنے آیا کول انتظام یہاں بھی خیر مسلم ٹیچر کے ساتھ کھڑی رہی معاملہ ختم تو ہوا لیکن سوال تو وہی ہے کیا کسی ادارے میں کام کرنے والے کا ذات یوں ہی پریشان کیا جائے گا کیا مسلمانوں کو اب کسی بھی جگہ تحقیق اور تفشیش کا سامنا ہر روز کرنا پڑے گا آج کل کوئی بھی آتا ہے اور الزام لگاتا ہے پھر سفائی دینے کا دور شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی قبرستان اور مسجد کی جگہ پر اپنا دعویٰ کرتا ہے آج ایک اور معاملہ منظر آم پر آیا ہے سات جنوری کو جھارکن دھنباد میں بھاجپا کارکنان کے زریعے دین دہاڑے اور سرے آم مسلم نوجوان کو پیٹنے تھوک کر چٹوانے اور جائے شریر رام کا نعرہ لگوانے والا ویڈیو وائرل ہوئے آپ سبھی نہیں دیکھا ہوگا دھنباد گاندھی چوک میں بھاجپا کی جانب سے پنجاب معاملے کو لے کر اعتجاج کیا جا رہا تھا وہاں پر مسلم نوجوان کو پکڑ کر تھوک چٹوانے اور جائے شریر رام کا نعرہ ایک بھیڑ کی جانب سے لگا کر پیٹا گیا اس موب لینچنگ پر بھلے ہی کاروائی کا بھروسہ دے لگایا ہو لیکن جس طرح موب لینچنگ کا پیغام بھاجپا ہی دینا چاہتے تھے وہ تو دے دیا اور آگے بڑھتے ہوئے مسلم خواتین کی بولی لگانے اور توہین آم اوستصویروں کو شایع کرنے والے بھلے آپ کے اہم مجرم نیرج بشنوئی نے دہلی پولیس کشٹڑی میں خودکوشی کی کوشش کی اب یہ خودکوشی کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے جب اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اپنے کیے پر کوئی پستاوا نہیں ہے اور اپنے فیصلے پر قائم ہوں اس کا مطلب ذہنی طور پر وہ مضبوط تھا تو اس نے خودکوشی کی کوشش کیوں کی کا سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ کیا کہیں اسے پولیس کشٹڑی میں مارنے کی کوشش تو نہیں کی گئی ظاہر ہے نیرج بشنوئی بھی اتھر آخند سے آتا ہے کہیں اس کے تار یتین نرسیمانند سے تو نہیں ملتے یا اسے نہیں جھوڑتے کیا بھلے آپ یا سلی ڈیل کے پیچھے کوئی سنگٹن یا کوئی بڑے سیاسی لیڈر تو نہیں آئے سوال اس لیے بھی جائز ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی راز فاش ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو گواہوں کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے لہٰذا ایک بار پھر نیرج بشنوئی کی خودکشی کے معاملے میں شک پیدا ہو رہا ہے تحقیق جاری ہے انتظامیاں بھی چوکرنا ہونے کی بات کہی جاری ہے لیکن جس نے اپنے بیان میں کسی طرح کا افسوس نہ ہونے کی بات کہی تھی تو پھر خودکشی کیوں کرنا چاہتا ہے یا کوئی مارنا چاہتا ہے اس کی تحقیق سنجدگی سے ہونی چاہیے کل ملا کر بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ تمام عارضتوں کو انیام دیا جا رہا ہے اور پانچ ریاستوں کے چناؤنی تشدد نفرت کی فضاء پر تو پروان چڑھائی جاتے ہیں عوام کو فیصلہ لینا ہوگا کہ ملک سمویدان کی حفاظت کیسے کی جائے کیونکہ سمویدان بچے گا تو ہی یہ ملک بچ سکتا ہے لوگ کتنے ذہنی غلام میں ملوث ہوئے ہیں اس کا محض اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے کہ کوویڈ کرفیو بولتے ہی فورا نمل کر دیتے ہیں سوال تو سب کے ذہنوں میں ہے لیکن بولنا کوئی نہیں چاہتا اب اس ویکینڈ کرفیو سے کیا حاصل ہو سکتا ہے اب دو دن ہوئے لوگ گھروں بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں کو بند کیا گیا ہے لہٰذا آج کھڑے بزار کے کچھ تاجروں نے اس پر آواز اٹھاتے ہوئے ویکینڈ کرفیو کی مضمت کرتے ہوئے اسے پوری رت کرنے کی مانگ کی اتنا تو ضرور ہے کہ کچھ لوگ تو بولنے لگے ہیں جہاں سارا شہر خاموش دکانوں کو بند کر بیٹھا ہوا ہے بینگلور میں بھی کچھ لوگوں نے اسے حکومت کی جانب سے ہماکت کہتے ہوئے سرکار کا مزاک اڑایا ہے کیا واقعی کورونا ہفتے میں دو دن آتا ہے باقی دن نہیں آتا یا پھر رات میں ہی کورونا یا اومکرون باہر آتا ہے جیسے کئی سوال اب عوام کے ذہنوں میں گشت کر رہے ہیں جو بھی ہو لیکن اب دھیرے دھیرے آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے یہ ایک اچھی بات کہہ سکتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے ہیں تحادم شکریہ اللہ حافظ ہم کرونا کے اگر بیماری ہے تو اس کو کنٹرول بھی کرنا ضروری ہے ہمینے کے لئے کرونا نہیں ہے ہم اسے خلاف نہیں ہے سرکار جو بھی کر رہے ہیں اس کے پلند کو کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جو پچھلے سال ہوا ہے پچھلے سال جو لکسان نواتا ابھی دیکھ ہم لوگ بھگت رہے ابھی آنے والا تیوار ہے رمضان ہے بہت بڑا تیوار ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچو اگر ابھی سے اس طرح کے چلتے رہے گا ہوا اس وقت کچھ سرکار اس پر نمیل نہیں کرے اس پر روکدام نہیں کرے کئی کروڑ ہوئے کئی جنگشن ہوئے کئی پبلک جو ہے اس پر جو ہے ٹوٹ پڑی گواہ میں کتنا بڑا فنکشن ہوا ادیویشن ہوا اس وقت کروڑنا سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی کرنا چاہیے کرنا چاہیے تھا تو اس ساتھ سے کرتے ہیں کہ بھئی دیرے دیرے کرتے رہیں گے تو اس طرح سے بیماری بھی کنٹرول میں آئے گی اور ہم کو بھی سمجھ میں آئے گا لیکن یہ دو دین بند کرنا پھر منڈ آپ کھولیں گے پھر پبلک ایک زبردست کروڑ آئے گا اس پر کابون نہیں ہو پائے گا اور جس طرح سے آدھر سٹیٹ میں ہو رہا الیکشن ہو رہا جب یو پی کے اندر وہاں پہ کوئی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی ابھی شاید آئی لان ہوگا ہے کہ دس طریقے ہوگی تو کیا کروڑنا کے لئے ٹیسٹ کریں گے سرکار نہیں کرے گی سرکار بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے پھر اس کے بعد میں ہم کریں گے تو ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ بیماری کے جو ہے الیکشن سے پہلے ہی نہیں ہوگا پھر الیکشن کے بعد میں ہم جو ہے گورنمنٹ کریں گے یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے بہت بڑا لقصان ہوگا عام ادمی اس میں مر رہا ہے چھوٹے موٹے بیپاری ہے جو ڈھیڑا لگا کے بیچنے والے ہمارے دکانوں کا مسئلہ ہے کرایا کوئی معاف نہیں کرنے والا ہیسا نہیں کہ مالک جو ہے کرایا بھائی چلو لگڈن ہے گئے ہم اب چھوٹی کر دیں گے ہیسا نہیں ہے پچھلے سال جو ہم نے کرایا دیا آپ کو معلوم ہے کیا حالات ہو گئی ہے تو سرکار سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ یہ دو دین کا جو لگڈن ہے یہ 19 جنوری تک رہے گا شاید میرے نام ایجاز انامدر ہے میں کھڑے بیار مرچنیزیشن کا سیکریٹری ہوں یہ ہمارے پریسیڈنٹ ہے سنجے تیلی تو ہم لوگ ابھی یہاں پہ یہ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ سیٹرڈے سنڈے جو لگڈن کر رہے ہیں کیا یہ لوجیکل ہے یہ ٹوٹلی اللوجیکل ہے ہمارے حساب سے اس میں دونوں کا نقصان ہے ایک تو یہ ویپروں کا بھی نقصان ہے اور ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے ہم لوگ ان کے ویپر نہیں کریں گے یہاں پہ دھندہ بھی ایسا ہو کے بیٹا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے ویکنڈ کے لئے لوگ انتظار کرتے ہیں اور سیٹرڈے سنڈے بیزنس پورا بند کر کے اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا منڈی ٹو فرائیڈے کرونا نہیں آئے گا منڈی ٹو فرائیڈے کو آپ چالو رکھیں گے وہ ویگ ڈیز میں کوئی بیزنس نہیں ہے جو سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کے اپوز ہے ہم لوگ یہ چاہتا ہے کہ آپ رسٹرکشنز بڑھائیے ہم وہ سب پرکوشنز لینے کی طرح ہے لیکن گورنمنٹ بھی پبلک کا سوچے گورنمنٹ پبلک کا کیا سوچ رہی ہے سیٹرڈے سنڈے کو لوگ ڈاون کر کے بول دیئے آپ نے بند کر دیئے سارا نقصان جو ہوتا ہے نہ گورنمنٹ ہمیں کوئی جی ایسٹی ماف کر دیئے نہ گورنمنٹ ہمیں کوئی ٹیکسیس ماف کر رہی ہے نہ گورنمنٹ ہمیں کوئی لائٹ بیل ماف کر دیئے نہ پانی کا بیل سارے کلیکشنز پورے منت کے برو لیتے اگر آپ اس طرح سے سارے دی سنڈے لوگ ڈاون کریں گے تو اس کا بہت نقصان ہوگا اس پہ بہت اثر پڑے گا جو روز مارا کی زندگی جو جنئے والے جیسے ابھی ہمارے دکانوں پر جو لیبر لوگ ہیں ان لیبر کو پیمنٹ تو ہمیں پوری دینا ہے ہم ان کے اگر سارے دی سنڈے کاٹ کے دیں گے تو نہیں چلے گا اس لیے ہم لوگ گورنمنٹ سے ریکویش کر رہے کہ یہ سارے دی سنڈے کا لوگ ڈاون کینسل کریں اور ہمیں ہماری ریکویشٹ یہ ہے کہ آپ ریسٹرکشنز بڑھائی ہیں ہم پریکاوشنز لینے کے لئے تیار ہیں آپ اگر 50% لیبر کرتے ہیں ہم 50% لیبر پر کرنے کے لئے ریڈی ہیں لیکن یہ لوگ ڈاون کے اگینسٹ ہیں تو وی ریکویشٹ گورنمنٹ تو کائنڈلی ویڈراؤ ڈس سارے دی سنڈے ویکنڈ لوگ ڈاون